تو اللہ تعالیٰ صفت غزب سے متصف ہے اور یہ بات قرآن مجید میں بھی کئی آیتوں میں موجود ہے جیسے میں نے دو آیتیں پڑھی اور اتفاق سے دونوں آیتیں بنی اسرائیل کے تناظر میں ہیں اللہ تعالیٰ مثال کے طور پر بنی اسرائیل کو جو منو سلوہ دیا گیا تھا ان کو وادیتی میں جب بھٹک رہے تھے تو اس تناظر میں جو اللہ کی نعمت ہے منو سلوہ ایک پرندہ اور ایک چکنے کی شہد کے جیسی کوئی چیز تھی میٹھی اور انتہائی غزائیت سے بھرپور تو کہا جو ہم نے تم کو عطا کیا ہے اس میں پاکیزہ چیزیں اس کو تم کھاؤ وَلَا تَتْغَوْا اور حد سے تجاوز نہ کرو یعنی حلال کے ساتھ حرام نہ چاہو یا جو حلال دیا جا رہا ہے اس میں اسراف حد سے زیادہ کا استعمال نہ کرو اور بھی مانا لوگوں نے بیان کیا تو حد سے تجاوز نہ کرو وَلَا تَتْغَوْ فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِ کہ تم اس میں حد سے تجاوز نہ کرو کہ تم پر میرا غزب نازل ہو جائے میری ناراضگی نازل ہو جائے وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِ فَقَدْ حَوَا اور جس پر میرا غزب اللہ رب العالمين فرمائے جس پر میرا غزب نازل ہو جائے وہ تباہ ہو گیا برباد ہو گیا یہ ایک آیت دوسرے فیرونیوں کے انجام کا تذکرہ کرتے ہوئے سورہ زخرف میں فرمایا فَلَمَّا آَصَفُونَ اِن تَقَمْنَا مِنْهُمْ جب انہوں نے ہمیں غصہ دلایا آصفونہ اصف سے ہے افسوس جو ہم کرتے ہیں اس سے لیکن اس کا معنی افسوس نہیں ہے حضرت ابن عباس امام مجاہد قطادہ اور متعدد مفسرین کہتے ہیں آصفونہ کا معنی ہے اغضبونہ جب انہوں نے ہمیں غصہ دلایا ہمیں غصہ دلایا تو ان تقمنا منہم ہم نے ان سے انتقام لیا فَأَغْرَخْنَاهُمْ اَجْمَعِينَ تو ہم نے ان سب کو ڈوبو دیا غرقات کر دیا تمام فیرونیوں کو فیرون اور آل فیرون کو ڈوبو دیا یہ اللہ رب العالمین کی صفت غضب اور رحمت کا میں تذکرہ غضب کا ذکر کر رہا ہوں یہ رحمت اور رضا کی زیدہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش کے اوپر جو تحریر لکھے رکھی ہے بخاری وغیرہ کی روایت میں ہے جس میں ہے کہ سبقت رحمتی علا غضبی کہ میری رحمت میرے غضب پر سبقت رکھتے ہی اللہ کا احسان ہے ہم پر اللہ کا مخلوق پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے نیکیاں کرنے پر ستر اور اس سے زیادہ عجر دیتا ہے برائی کرنے پر اتنا ہی دیتا ہے جتنی برائی کی گئی ہو برائیاں کرنے پر فوراں عذاب نہیں دیتا حالانکہ اللہ عادل ہے انصاف کرنے والا ہے اس کے باوجود فوراں عذاب نہیں دیتا ڈھیل دیتا ہے موقع دیتا ہے اور تنبیل کرتا ہے بار بار موقع دیتا ہے تو اس کی رحمت غالب ہے لیکن یہاں ایک نقطہ یہ بھی یاد رہے کہ ہمارے اور آپ کا جو رویہ اور مزاج ہے زندگی گزارنے کا شریعت کے احکام کا دین اور آخرت سے متعلق ہمارا جو برطاو اور رویہ ہے اس میں ہم لوگوں نے غویا قولن نہیں سہی عملا ایسا لگتا ہے کہ رحمت مغفرت غفور الرحیم ہے ہاں غفار ہے توبہ قبول کرنے والا ہے رحمان الرحیم ہے اس کو مان لیا اور یہ بھلا دیا ان نبت شرب بکل شدید کہ تمہارے پروردگار کی پکڑ بہت سخت ہے اور جب اللہ پکڑتا ہے تو پورے پورے اقتدقوت تو قدرت کے ساتھ پکڑتا ہے کسی کو موقع نہیں دیتا ڈھیل نہیں دیتا وہ عدل کرنے والا ہے وہ ظلم نہیں کرتا وہ سخت پکڑ والا ہے اور سخت عذاب والا ہے شدید انز انتقام وہ انتقام والا ہے اور وہ غزب کی صفت سے متصیف ہے اس کو ہم بھول جاتے ہیں